ملکی تاریخ پیٹرل پر لیوی کی فل شرعہ آیت کر دی گئی پیٹرل پر پی لیٹر لیوی پچپن سے بڑھا کر ساٹھ روپے کر دی گئی دیزل پر پچاس روپے لیوی برقرار یہ ہے کہ ہم پاکستان میں پیدا ہو گئے ہماری سب سے بڑی غلطی یہی ہے یہ نظام کے خلاف جنب اس نظام کو ختم ہونا جائے اس نظام کو تحضاب سے دونے کی ضرورت ہے یہاں پہ اس پورے نظام کو کوئی ایک بندہ نہیں اس پورے نظام کو تحضاب سے دونے کی ضرورت ہے یہاں کوئی ہمارا حال پوچھنے والا نہیں ہے نہ پوچھے گا چاہے کوئی خودکوشی کر لے چاہے کوئی مر لے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا پیٹرول تو ایک دم سے بزی روح سے جو ہے نا انہوں نے کہے کہ میروانی اپنا جو ہے نا سستہ پیٹرول جو ہے نا بکایا جو واپس لینے ہمیں اتنا سستہ پیٹرول نہیں چاہیے پیٹرولیہ مسئلات کی قیمتوں میں ہوش ربہ اضافے پر عوام پھٹ پڑے کہتے ہیں پاکستان میں پیدا ہونا ہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے حکومت پیٹرول ایک ہی بار پانچ چھ سرپے پی لیٹر مہنگا کر کے ہماری گردن پر چھوڑی چلا دے سولہ ماہ میں ملک ساپ بیڑا غرق کر دیا اب صرف جسم پر کپڑے رہ گئے حکومت وہ بھی اتار لے پاک فوج کے نو جوان وطن پر قربان بنو کے علاقے جانی قیل میں فوجی قافلے پر خودکش حملہ نو جوان شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق موٹر سائیکل سوار خودکش بمبار نے خود کو فوجی قافلے سے چکرایا حملے میں پانچ سیکیورٹی اہل کار زخمی بھی ہوئے چہدہ میں نائب صوبے دار سنوبر علی شامل سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر لیا سرچ آپریشن جاری آئی ایس پی آر کا کہنائے کہ سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پرعظم ہیں بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں نگران وزیراعظم انوار الحق قاکڑ کا جوانوں کی شہادت ور افسوس کا اظہار کہتے ہیں کہ دہشتگردی کے ناصور کے خاتمے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے نگران وزیراعظم کا آئندہ 48 گھنٹے میں بجلی بلوں میں ریلیف دینے کا اعلان کہتے ہیں بجلی کے بل دینا ہوں گے آئی ایم ایف کے ساتھ رابطے میں ہیں معاہدے پر عمل کریں گے بجلی مہنگی ضرور ہے پر اتنی نہیں کہ پہیا جام ہرتال ہو بجلی مہنگی کرنے والے ہی آج احتجاز میں ملاوث ہیں میں نے بھی الیکشن لڑنا ہوتا تو یہی کام کرتا بجلی بلوں کے مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے بجلی بلوں کا مسئلہ ضرور ہے لیکن یہ امن و آمان کا مسئلہ نہیں فوج ایک یونٹ بھی بجلی مفت استعمال نہیں کرتی ادارہ بل ڈفائی بجر سے دے رہا ہے سینئر صحافیوں سے گفتگو میں بولے عام انتخابات وقت پر ہوں گے قانون کے ساتھ کھڑے ہیں انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی اس کا احترام کریں گے بجلی کے بلوں میں اضافہ خبول نہیں عوام کے ساتھ تاجر برادری بھی میدان میں آگئی تاجروں کی ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال مارکیٹوں اور دکانوں کو تالے لگا دیئے پشاور اسلام آباد راولپنڈی ملتان مظفرگرڈ اور بہاول نگر سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں قاروبات بند رہا میر پور خاص میں دکانوں کے ساتھ پیٹرل پمپ بھی بند رہے بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف ملک گیر مظاہرے لاہور میں ہربنز پورا پل پر سینکھوں اور افراد کا بجلی بلوں کے خلاف احتجاج کنال روڈ بند کر دی کوئٹہ پشاور اور کراچی میں بھی عوام سڑکوں پر نکل آئے فیصل آباد گجرہ والا سرگودھا اور اکارہ میں تاجروں کا پارہ ہائی وابدہ ملازمین بل تقسیم کرنے سے بھی خوف زیادہ پولس کی سیکیورٹی مانگ لی بجلی بلوں میں ریلیف کے لیے حکومتی کوششیں تیز چار سو یونٹ والوں کو بجلی بلوں میں ریلیف کی تجویز وزارت خزانہ نے پلان آئی ایم ایف سے شیئر کر دیا آج جواب ملنے کا امکان ذرائقہ کہنا ہے بجلی بلوں کو ایک ساتھ میں وصول کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی رضا مندی مل سکتی ہے آئی ایم ایف نے رضا مندی ظاہر کی تو دو ماہ کے لیے معاہدہ ہو سکتا ہے اگست اور ستمبر کے بل ایک ساتھ میں لینے کے لیے وزارت خزانہ تحریری گیرنٹی دے گی بجلی چوری کی روکھام کے لیے ایکشن پلان کی تیاری پر بھی کام جاری ہے ملک کی معاشی صورتحال گم بھیر پاکستان سٹاک ایکسچینڈ میں مندی کے بادل چھا گئے ہنڈرڈ انڈیکس تین اشاریہ سات فیصد کمی کے بعد بارہ سو سے زائد پوائنٹس گر گیا ایک دن میں دو نفسیاتی حدیں کھو بیٹھا انڈیکس 45002 کی سطح پر پہنچ گیا سٹاک مارکیٹ کے گزشتہ تین سیشنز کے دوران اب تک پچیس سو سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھنے میں آئی امریکی کرنسی آؤٹ آف کنٹرول انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں ایک روپیہ نو پیسے اضافہ تین سو پانچ روپے ترپن پیسے کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا اوپن مارکیٹ میں ڈالر ساڑھے تین روپے مہنگا تین سو چھبیس روپے میں فروغت ہوا سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی انتخابات کی اس میں فیصلے کی خلاف نظر ثانی درخواست خارید چودہ مائے کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا فیصلہ برقرار جسری سمرت آبندیال نے ریمارکس دیئے جہاں آئین کی خلاف فرضی ہوگی سپریم کورٹ ایکشن لے گی الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست منظور نہیں کی جا سکتی الیکشن کی تاریخ آئین اور قانون سے تبدیل ہوگی جسٹریس مونی بختر نے کہا الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ تبدیل نہیں کر سکتا آئین پاکستان الیکشن کمیشن کی جاگیر نہیں عوام کی ملکیت ہے جسٹریس ایجازو لیسن نے ریمارکس دیئے قانون پاس کرنے سے نبوے دن میں الیکشن کرانے کے آئینی مینڈٹ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا عام انتخابات کی تاریخ کون دے گا صدر مملکت نے وزارت قانون کی رائے پر مشابرت کا آغاز کر دیا آرٹیکل آرٹالیس اور ترمیمی الیکشن ایکٹ پر غور آئینی ماہرین کی عوان صدر کو دو تجاویز آرٹیکل آرٹالیس کے مطابق صدر عام انتخابات کی تاریخ دینے کے مجاز ہیں ترمیمی الیکشن ایکٹ کے تحت سپریم کورٹ سے رائے لی جا سکتی ہے قانونی مشابرت کے بعد ایک دو روز میں حتمی فیصلہ متوقع سپریم کورٹ سے رائے لینے کے لیے چیف جیسٹس کو خط لکھے جانے کا امکان براہ راست الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان بھی متوقع نوے دن میں ہلکا بندیاں ممکن نہیں الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو بتا دیا مسلمی کاف کے وفد کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات انتخابات کے شیڈیول سے متعلق مشابرت الیکشن کے روڈ میپ پر تبادلہ خیال کیا گیا مسلمی کاف کے وفد نے الیکشن پر تجاویز پیش کی تحریک لبائک پاکستان کے وفد کی بھی چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان سے ملاقات الیکشن کے انعقاد سے متعلق بات چیز کی گئی لاہور ہائی کوٹ کا چودری پرویز الہی کو آج صبح دس بجے عدالت میں پیش کرنے کا حکم نیب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کرنے کی یقین دہانی کروا دی نیب نے عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کو جمعرات کو پیش نہ کیا سابق وزیر اعلیٰ کی جان کو خطرہ ہے سرقاری وقیل کا عدالت میں بیان عدالت نے ریمانس دیے کہ پرویز الہی کو کس آتھارٹی کی جازت سے گرفتار کیا گیا کس کی طرف سے جان کا خطرہ ہے اس آفیسر کو بلائیں جس نے یہ ہدایات دی ہیں ادھر نیب نے پرویز الہی کو عدالت پیش کرنے کے لیے پنجاب حکومت سے سیکیورٹی اور بلٹ پروف گاڑی مانگ لی ایڈیشنل چیف سیکیٹری اور آئی جی پنجاب کو مراستار سال سائفر کیس اٹھک جیل منتقل کرنے کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعت چیپ چسٹریس نے درخواست پر اعتراضات دور کر دیئے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی ادھر افیشل سیکیورٹ ایکٹ کورٹ میں بھی درخواست دائر چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری اور ریمانٹ کا ریکارڈ دینے کی استعداد چیئرمین پی ٹی آئی کا ساتھ مقدمات میں زمانت منسوخی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع ادھر سیکیورٹ ایکٹ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت دی کراچی سمیت ملک بھر میں چینی کی قیمتیں بے قابو کئی شہروں میں چینی ایک سو اسی روپے فی کلو سے تجاوز کر گئی ایک ہفتے کے دوران چینی تیس روپے فی کلو سے زائد مہنگی ہوئی تین ماہ کے دوران قیمت میں اسی سے نوے روپے فی کلو اضافہ ہوا کراچی میں چینی ایک سو پچاسی روپے فی کلو میں فروغ لاہور میں چینی ایک سو اسی روپے فی کلو تک جا پہنچی پشاور ملتان، ٹراولپنڈی اور کوئٹا میں بھی چینی ایک سو اسی روپے فی کلو میں مل رہی ہے ترجمان شوگر ملز اسوسییشن نے چینی کی قلت کی خبروں کو بے بنیاد قرار دی تھی ہے چندو محمد خان میں اسسسٹنٹ کمیشنر کا شوگر مل پر چھاپا دولاد سے زائد یوریا خاد اور چینی کی بوریاں برامت چھاپے کے دوران قدام سے مہنگی ذریعی ادویات کے سینکھو کرٹن بھی برامت لاہور میں جنسی درندے بے لگام چوبیس گھنٹوں کے دوران چار خاتین سے جنسی زیادتی غالب مارکیٹ میں طالبات کو بیرون ملک تعلیم اور نوکری کا جھانسہ دے کر دو ملزمان نے اپنی حوض کا نشانہ بنا ڈالا پیسل ٹاؤن میں دو افراد کی جوہ سالہ لڑکی سے زیادہ تھی مناوہ میں درندے نے خاتون کو درندگی کا نشانہ بنایا پولیس نے مقدمات درج کر لیے ملزمان کی تلاش چاری راورپنڈی کے محلہ حکمداد میں خاتون ٹیچر پر تشدد اور ڈکیتی کا معاملہ پولیس نے ڈکیتی میں ملوث دوسرے ملزم کو مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ڈاکو رمزان کو گھٹنے اور ٹکھنے پر دو گولیاں لگی ملزم کا بھائی حمزہ بھی گزشتہ روز پولیس مقابلے میں زخمی ہوا تھا کراجی کے علاقے گلچن اقوال میں ویگو گاڑی کا پانچ افراد کو کچلنے کا معاملہ پولیس نے گاڑی کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزم کا نام معاویہ ہے تفتیش جاری واقعے میں ایک شہری جامحق اور کم سندھ بچیوں سمیت چار افراد زخمی ہوئے تھے بھارت میں ہونے والی جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس میں ہندوستان کو بڑا دھچکا چینی صدر شی جنگ پنگ کے جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا امکان صدر شی جنگ پنگ کی جگہ وزیر آزم لی کھی آنگ چین کی نمائندگی کریں گے روسی صدر بلاد میر پیوٹن بھی جی ٹوئنٹی اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے